ہیں اوائی سی پاکستان کی ناراضگی کو جو پاکستان نے اختلاف کیا ہے ایک طرح سے پروٹیسٹ ہے یہ نا جانا کتنی ویلیو دے گا ایک بار تو بائیکارٹ کر دیا اگلی بار کے لیے پاکستان کی سٹراتیجی کیا ہونی چاہیے جی پہلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ ایک سرپرائز تھی کیونکہ ہمیں کنسلٹ کیے بغیر انہوں نے انڈیا کو انوائٹ کیا تھا نیکس ٹائم ہم اپنے باقی دوستوں کے ساتھ پہلے سے یہ بات تیہ کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک یہ کوشش کرے کہ اس کی آڑ میں چونکہ انڈیا کو ایک دفعہ یہ اوپننگ ملی ہے تو انڈیا کو ممبرشپ دے دی جائے ہو آئی سی کی حالانکہ بہت سارے ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جہاں انڈیا تو ممبر ہے لیکن پاکستان ممبر نہیں ہے یہ واحد فورم ہے جہاں پہ پاکستان ممبر ہے اور انڈیا ممبر نہیں ہے تو پاکستان کو یہ یہاں پہ موقع ملتا ہے کہ وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائے یہاں بھی انڈیا آ گیا تو اس نے اس کو بھی سابوٹاج کر دینا ہے ہمیں پوری طرح پوز کرنا چاہیے کہ انڈیا بینگ ای نون مسلم کنٹری اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے او آئی سی میں ممبرشپ کی اور اگر اب یہ ہم پروٹیسٹ نہ کرتے اس دواء اور یہ بائی کارٹ قریشی صاحب نہ کرتے تو ہم نے یہ دروازہ کھول دینا تھا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اس پروٹیسٹ کو اس ناراضگی کو ویلیو ملے گی بلکل ملے گی کیونکہ یہ میسج ڈرائیو ہوا ہے اور صرف ہم نے نہیں ترکی نے بھی بڑا سٹرانگلی اس کو ایمفیسائز کیا اور ایران نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے تو یہ ہمارے جو برادر عرب ملک ہیں ان پر یہ چیز واضح کرنی چاہیے کہ ہم بلا کسی شرط کے بلا کسی جھجک کہ ہم عرب قوزز کو ہمیشہ کھل کے سپورٹ کرتے ہیں بلکہ پیلسٹینین قوز پر پیش پیش ہوتے ہیں ہم باقی اسرائیل وغیرہ سب کو ناراض کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جبکہ ہندوستان ہمارے اوپر ایگریشن کر رہا تھا اس وقت تو یہ میرا خیال میں پاکستان کے اس پروٹیسٹ کو ہمیں کیری فورڈ کرنا چاہیے فیوچر کے لیے